جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں اب یہ دیکھیں کس قدر عجیب و غریب قسم کی بات ہے اچھا پھر جو ہے وہ ایک اور بہت ہی ایسوسیٹڈ پریس کی دیکھیں اے پی ایک بڑی دنیا کی نیوز ایجنسی ہے اے پی یہ خبر دے رہا ہے ظاہر ہے سارے باروں میں کل چپے گی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپرٹس وارن چائنہ انڈیا اسٹینڈ آف رسک ان انٹینشنل وار جو راجناہ سنگھیں وہ ایران پہنچے ہوئے اور وہاں پر بھی ان کی کوئی خاص ملاقات میں پیش رفت نہیں ہوئی لیکن یہ بڑی ایمپورٹن بات ہے کہ ایکسپرٹس وارن چائنہ انڈیا اسٹینڈ آف رسک ان انٹینشنل نہ بھی چاہتے ہوں تو جنگ چھڑ سکتی ہے لیکن اس میں جو سب سے ایمپورٹن بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو فرنٹ کی جنگ نہیں ہوگی یہ تھری فرنٹ وار ہوگی یہ ایکسپرٹس کا وہ جو جملہ اگر ہم کورٹ دکھا سکیں جو اس مضمون میں لکھا ہوئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تھری فرنٹ وار ہوگی اور اس تھری فرنٹ وار میں پاکستان جو ہے وہ بھی خود بخود سکن ہو جائے گا رپیٹ میں تو نہیں اللہ نہ کرے لیکن یہ کہ پاکستان سکن ہو جائے گا بیچ میں کھٹ جائے گا یہ جو ہے یہ تھری فرنٹ وار ہوگی اچھا اب اس میں تھری فرنٹ وار ہوگی تو اب تھرڈ فرنٹ جو ہے وہ پھر کسی اور طرف کھلے گا یعنی ایک تو ٹو فرنٹ تو پاکستان کے ساتھ ہے نا تھری فرنٹ کوئی اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے اچھا اس کے ساتھ ہی جو ساؤتھ چائنہ ماننگ پوسٹ والے ہوں نے بھی ایک جو خبر دیئے وہ اور انٹرسٹنگ ہے چائنہ کی جو ڈیپلومیٹس ہیں چائنہ ٹاپ ڈیپلومیٹس وہ آسیان کنٹریز کا دورہ کر رہے ہیں اس وقت یعنی وہ آسیان کنٹریز جو کہ اتحادی تھی امریکہ کی اچھا اور ان میں سے وہاں کا دورہ کر رہے ہیں وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ہی چائنہ نے دو نیوکلئر پار پلانٹس یہ ساؤ جائنہ ماننگ پوسٹ کے اوپر دے رہے ہیں کہ انہوں نے دو نیوکلئر پار پلانٹس کیوں کو بھی منظور کر لیا ہے چائنہ نے پھر اس کے بعد ایک پرستراریت پھیل ہوئی تھی دو دن سے بچھلے کہ چائنہ نے کوئی ری یوزیبل ایکسپیرمنٹ کی یعنی ری یوزیبل یعنی کوئی ایسا ایکسپیرمنٹ کیا ہے کہ جس سے سپیس کراؤٹ خلا میں جانے کے بعد یعنی ری یوزیبل دوبارہ آپ کو بھیجیں دوبارہ بار بار بھیجیں تو وہ چائنہ نے وہاں پر اجازت نہیں دی ہوئی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی جائے اور جا کے منگولیا کے قریب ان کو جو بارڈرز ہیں چائنہ کے وہاں پر لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ چائنہ جو ہے اس نے مبارک بات دی چائنہ ہیلز بریک تھرو ہے ری یوزیبل سپیس کراؤٹ ریٹرن سیفلی ٹو ارث اچھا وہ سیفلی زمین پر لینڈ ہو گئے اب اس میں مجھے بتائیں کہ پاکستان درمیان میں اس وقت یہ یہ کیا ہے بریک لے رہے تھے ان اوٹس سب واپس آ کے آپ سے مزید اس حوالے سے جو ہمارے ہی ڈسکشن ہو رہے ہیں یہ ان ڈسکشنز کا یہ کوئی تعلق ہے راجنات سے موسکو گئے موسکو سے ایران پہنچ گئے ادھر ادھر دورہ ہو رہا ہے ادھر اردوگان لگے ہو رہے یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سے مزید بات کریں گے سوالے سے ناظرین ایک ریک لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ this one ووہ that's a real i really like that keyboard that is an unusual experience on a laptop i'll tell you welcome back ناظرین چیر اور سم آرمی چیف صاحب نے بھی آج بیان دیا ہے کہ ہم پر اگر جنگ تھوپی گئی تو اس کا جواب ہم پتھر سے دیں گے اور انڈیا کے جانب سے بھی آج بیان آئے کیا واقعی میں پتھر سے نہیں انہوں نے کہا انڈ کا جواب پتھر سے دیں گے انڈ کا جواب پتھر سے دیں گے انڈ کا جواب پتھر سے دیں گے پتھر مارا تو کچھ اور کر رہے میں تب بھی تھوڑا سی کریکشن پتھر سے نہیں ہمارے پاس اور بہت سارا پسل ہے اس میں فائنسل ٹائمز نے ایک خبر لگائی ہے اور کہ ہمالین بورڈر ٹینشن is a recipe for disaster اچھا لیکن اس میں جو یہ تو سارے ظاہر ہے کہ جو وہاں پر صورتحال ہے اس پر پوری دنیا پریشان ہے اور انڈیا has been on the back foot in its disputed ہمالین بورڈر region since early summer ٹھیک ہے نا مجھے کٹیگورکلی انڈیا جو ہے وہ پیچھے وہ اتنا دیکھیں وہی میں جو بات کر رہا تھا کہ جھوڑ بول کے آگے نعرے بازی ادھر ہوگا یہ ہوگا یعنی اس مورالے پہ جیسے ہم بھی ایسے ہی ہیں ہم دنیا ترمیمی بل کیا ہوگا کیا ہوگا اس پر یہ ڈسکیشن ہو رہا ہے وہاں جنگ سوڑ پہ پڑی ہوئی ہے وہاں دسکیشن راجہ دائر اچھا تھا یا وہ محمد بن قاسم بچھا تھا اچھا تاریخ تینچ کرو اچھا بابلی مجھ نہیں اسی دوران کرتے رہے نا ادھر دن نکل گئے اب وہ کوئی جناب اور اس طرح ایک امید رہتی ہے یہ جے شنکر اور ان کے چائنا کے جو وزیر خارج ہیں اللہ کے ان کی بات چیت اچھی ہو دیکھ جنگ اچھی نہیں ہے لیکن اس میں جو امپورٹن بات ہے نا اے پی کی سٹوری دیکھیں اسوشیٹیو پریس کی جو سٹوری ہے نا وہ اسوشیٹیو پریس کی سٹوری ان کے پراوین سواہ میں سواہ میں ہیں قلبان جو ان کے دیفنس اینلیسٹ ہیں اگر میں ان کا نام اس کا سواہ میں اچھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سواہ نے پراوین سواہ نے یہ ان کے بڑے ممتاز دیفنس اینلیسٹ ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈس انگیجمنٹ is a critically to avoid war ٹھیک ہے which the two nations don't want بات بھی سمجھ میں آتی ہے but if any war breaks out پاکستان will pitch in and so would کشمیری's it will be three front conflict یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ LOC سے ہٹ کے جو impressive water وامر بھی جنگ دیکھیں اگر تو کشمیری بات ہوتی نا تو LOC ہوتا جو ہم two front ابھی تک بات ہو رہی تھی نا اب وہ کہہ رہے ہیں بات ہو رہی تک